نماز قبول ہی نہیں ہے جو حضور کی عزت پر پیرا نہیں دیتا کوئی لاکھ بار نماز پڑھے کوئی لاکھ بار حرور پڑھے حاج کرے عمرے کرے جو مرضی کرے اگر وہ نبی کی عزت کے لینے نکلتا تو اس کی ایک عبادت بھی قبول نہیں ہے نماز دن میں پانچ بار فرض ہے اور حضور کی عزت پر پیرا دینا ہر سناخ پر فرض ہے ہمارے پیر کے خلاف پر بات کر دیں نہ کہ لوگ تعلق ختم کر دیتے ہیں کہ تُو نے میرے پیر کی خلاف بات کر دیں پیر صاحب کی تحرین کر دیں کبھی حضور کی تحرین پر بھی کسی کے ساتھ تعلق ختم کی ہے اپنے باپ کے گستاق کے ساتھ ہم کوئی دکاندار باپ کی گستاقی کر دیں نہ دکاندار سے ہم سوڑا لینا نہیں جاتے کہ جناب یہ میرے باپ کی اس لئے گستاقی کر دیں یا آج یہ باپ تعلق ختم سے میں نے دکان بھی نہیں جانا میں نے کہا جو فرانس کی چیزیں ہیں ان سے بائیکار کرنی سکے حضور سے بھی دعوے کسی کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر دینی جناب یہ تو چیزیں ہیں یہ تو کوئی وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب یہ اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تعلق تو ہے نا اب کسی کے کہہ رہے ہیں چور تو کہتا ہے میں چور ہوں ہی نہیں چور بھی کبھی بانا میں چور ہوں اور وہ گستاقیاں کر کے پھر بھی کوئی ان کا تعلق ان سے ہے اور ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ تو میری آگا کا جمعہ نے حضور نے اشارت سنویا ہے فتا والعزیہ میں آلہ حضرت علیوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور نے اشارت سنویا ہے حضور فرماتے ہیں کہ کیا مجھ سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا فتنے تو آگئے علامہ علوسی میں لیک ہے کچھ سنیوں میں سے گیرہ فتنے ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے میں سوچتا ہوں کہاں کہ کیسے ہم پڑھتے ہیں میں نے پڑھا جب میں نے کہاں کیسے سنیوں میں کیسے جائیں گے اور پھر جب ہم میدان میں آئے دیکھا لوگوں کو تو کوئی صحابہ کا گستاخ ہے کوئی کسی کو بھوگتا ہے کوئی ختمی عقود کے غداروں کے ساتھ کرے کوئی کس کے ساتھ آسی عملوں نہ بچھوڑنے والوں کے ساتھ کرے حضور تو خرے ہیں ممتحاد قادری کے ساتھ اور جو ممتحاد قادری کے خلاف کرے وہ تو پھر حضور کے ساتھ تو نہ ہوں وہ نا اس کی لیند تو وہ نہیں ہے وہ تو پھر حضور کے رسلے کو چھوٹر جو پڑھا ہے وہ جمت میں جائے گا قادر مدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے جنادہ پھنانے کے لیے تیر سید دیدار علیہ شاہ صاحب کھڑے ہونے لگے تو بھی ہوش ہو ہوش آئے لوگوں نے کچھ اشاجی کیا ہوا تو پھر سید دیدار علیہ شاہ صاحب نے اشارت بنایا کہ یار پچاس ساٹھ سال مر ہوگی ہے قرآن پڑھا رہا ہوں حضیثیں پڑھا رہا ہوں مسیعت بھی ہوں آلعہ داشت شقیل کی ہوں نمازیں بھی بڑھتا ہوں عمارے بھی کرتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں سرود بھی بڑھتا ہوں سرود بھی بڑھتا ہوں اللہ اللہ بھی کرتا ہوں زندگی میں کبھی سرکار میں ہمیں زیارت نہیں کروائی کتنی عبادتیں گئی اور کہتا ہے جب میں جنالہ پڑھانے کے لیے جب بھان کا بیٹا جی سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا ناظرہ بھی قرآن غازی المدین نہیں پڑھا ہوا تھا جب اس کا جنالہ پڑھانے کے لئے پڑھا ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے جنالے میں خود رضوع رہے ہوئے تھے اس کے جنالے میں خود رسول اللہ تشریف لائے ہوئے تھے اور گا جو غازی منتاز اس انسازلی شریف رحمت اللہ تعالی نے آپ کا جنالہ ہوا تو ہمارے استاد صاحب سید بادشاہ صاحب حضاری شریف پڑھاتے تھے وہ فرما آتے تھے کہتے تھے یہ سال سکسر لاکھ پردہ منتاز قادمی کی وجہ سے نہیں آیا ہم کہتے کہ اس کی وجہ سے ہے کہتے ہیں اس جنالے میں خود رسول اللہ نے آنا تھا تو اللہ نے اپنے حبیق کے استقبال کے لئے دنیا کو جمل کر دی اللہ 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 قیامت والے دن لینے جو لگیں گے نا ہم تو گھنے ہوگے ملتاز قادمی والی لینے کسی کے اور لینے وہ تو سیدھا جہنم کی دن جاری ہے یہ تو آلہ حضرت بھماتے ہیں نا تیرے غلاموں نا تک سکتا ہے نا تکا ہے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سنا دن لے کے چلے جو ممتاز قادری کے پیچھے چلے وہ بہک سکتا ہے ممتاز قادری کا راستہ تو سیدھا جرمت کی طرف جاتا ہے ہاں اللہ آئے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے وہ ان کا فقر کے عشق آئے خود سنے ماں کو وہ ان کا حسن کے یوسف بیمون چھپا کے چلے اور نصیر کون ہے رسول ایسا جب بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے پہ چلے ہاں حضور کی دشان قضاء اور بنائیں ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف تو بھی تیرا طالب دیندار بنایا کون این بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کون این کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ظاہری طور کا دے ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں سارے ساتھے آپ نے ہی تیتھے بھی ہر جگہ دے ساتھے ہی مطالب ہر جگہ دے جتھے کدھی پولے سے نہ پونٹی ہوگئے جتھے کدھی جن سے آلے نہ گئے ہمیں بھی اتھے بھی بندے رہنے تے اتھے جا کے لئے بیگ بیان سوالہ دا فلیکس جالا فٹ پہنچا گیا اس کے بندے پکڑے گئے ہیں ابھی تک نہیں پکڑے لیکن بیگ بھلیکس جالا فلیکس جالا فٹ پکڑنے آجائیں دیکھیں نا یار اگر دو سالہ پچی کے ساتھ سے نہ ہوگیا اس کو مجھے بھی ان کو نہیں پکڑ سکے صاحب آگے بچوں کو ماں باپ روڈ گیر پر کھڑے ہوگا فیر مار گئے ان کو نہیں پکڑ سکے یہ تو انشاءاللہ ہر چیز کا حساب تو ہونے ہیں نا آپو ظلم نہ کرنا تو ہی تے فضا اکبر کی ڈلنا جس دن آپ عدالت نقصی تلتل لکھیا بننا ہماری بھی پوٹوں کی تو پہلے کہ یہ فیار کی زمانت ہو گئی ہے آگے بھی سیدہ کائنات کی چادر کے سب کے حضور نے کرم فرمایات ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن ایک فیار کرامن قادمین تمہاری بھی کیا حد رہے ہیں جو تم ریپوٹے بناتے ہو نا تمہاری بھی بڑھے بھی بن رہی ہیں انشاءاللہ اس میں لڑھا کہ زمانتی میرے آگا کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا حضور یہ آگا بچائیں گے حضور فرماتے ہیں دو سو سال تک قیامت والے دن دو سو سال تک کتنے ہیں دو مہینے نہیں دو دن نہیں دو سال نہیں دو سو سال تک پوری دنیا رب کے جنار کی وجہ سے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ہوں گے سال ہی پوری دنیا رب کے جلال کی وجہ سے یہاں چیئرمین سے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا ایمینے سے کرنی ہو سکتے حق بات بھی نہیں کر سکتے غریب کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ظالم کے ساتھ کھڑے جتے مظلوم کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتا پتہ بھی ہے کل کو وقت ہم پر آکے پھر ہارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا اگر کسی مظلوم کے ساتھ آپ اور میں نہ کھڑے ہوئے ہر کسی کے مشکل تو آتی ہے ہم پہ بھی آئے گی تو کوئی دکھرا ہوگا اگر کسی غریب پر ظلم ہو رہا تو صندوق ہوتا آپ پچاس بندے محلے دار اس سے پیچھے کھڑے ہو جائیں ایندہ کے بعد غریب پر کوئی ظلم کرنے ہی نہیں ہوگا اسے بتا گا اس سے پیچھے کھڑے ہیں سویر یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو اب کم ہماری دادی اماں رات کو خانستی تھی مجھے آج بھی جا گیا تو سارا محلہ پٹھا ہو جاتا تھا اماں جی تانو کی ہوئے آج بھی کیا کہتے ہیں محلے داروں میں سے بھی مر بھی جائے تو ہم سائے ذاتیں بھی نہیں ہے یاد کیا ہوگا کوئی پوچھتا ہے ان میں بھی کیا ہوا لی فناہ اس کے ساتھ پڑھے ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگیا اب ایک دوسرے کا ساتھ بھی ایک دوسرے کا ساتھ بھی وہ کہتا ہے نظام اقبال کہتا ہے اس دنیا میں جو ہے وہ سب مجھ جائے گا اس دنیا میں جو ہے سب مجھ جائے گا باقی وہ رہا جائے گا کہتے ہیں باقی نہیں ہو جائے گا جو پکتا اپنی ہٹکا ہے اور قائم اپنی راہ پہ ہے وہ کہتا ہے جو بات کرتا ہے اسے پر کھڑا ہے اور جو رسول اللہ نظام دیکھ کر گئے اس راستے پر کھڑا ہے وہ انشاءاللہ اس کا نام قیامت تک رہے گا حضور کی بجردے جو حضور کو قیامت تک نام اس کے ہی رہنا ہے جو حضور کو قیامت تک رہا ہوگا بتائیں نا 1929 میں کتنے بڑے بڑے سید تھے کسی کا نام بھی آ کر نہیں ہے لیکن پھر سید جماعت علی شاہ کا نام آج تک زندہ ہے درخان کے بیٹے کے جا کر پیر چون لیے تھے آج جب بھی غازی احمد تک جماعت علی شاہ کا بھی نام آتا ہے تو جب تاریخ سو سال بعد جب ہم نہیں ہوں گے تاریخ تو ہوگی کتابیں تو ہوگی اور بابا جی خادم اسے رضی کا نام بھی ہوگا اور اس نام کے ساتھ نام بھی سید حیر الہسن شاہتا ہوگا نام جو ہے وہ کی سید حد الحق شاہتا ہوگا وہ قاضی محمود اعوان کا ہوگا اگر تشبیق مینی کا ہوگا آج بارے ختم نبور زندہ بار آج بارے ختم نبور لبائے لبائے رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ 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 لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے یا رسول اللہ لبائے ہم تو ایسا ایموشن پاس کو ہوں گئے ہم اپنے ایموشن دکٹر عبدالقضیر خان کو نام گو گیا لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا دکٹر عبدالقضیر خان بیس سال سے نظر فاند ہے کہ یہ آجا بھی نہیں سکتا اس بچارے کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا اس لیے کہ اس خود نے ہمیں ایتا معم بنا کے دیا ہمارے ملک کو موسی نے اس کی خدمت اس کو بیس سال نظر فاند اس لیے کیا کہ اس نے ہماری خدمت کی ہم تو ایسی قوم ہیں ہم تو پیروں کے ساتھ کھلے ہو جاتے ہیں ہم تو ایسی قوم ہیں جو ملک کو لوڑ کر کھا جائے ہم تو پچاس رو پہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں ہم تو ایسی قوم ہیں جو دکٹر عبدالقضیر خان نے ایتنی قربانیاں دیں اگر کسی کے اندر غیر ہے تو انہیں تصمبہ خدا وہ ویسے ہی چھوڑ دے سکتے ہیں اور عبدالقضیر خان کا انٹرویو سنت صحیح جو جیوٹی اوپر پڑا ہے ان سے پوچھا جناب بتائیں پاکستان دوبارہ ترقی کل سکتا ہے اس کی معیشہ ٹھیک ہو سکتی ہے پاکستان دوبارہ اپنے مام بنا سکتا ہے دکٹر عبدالقضیر خان صاحب فرماتے ہیں ہر چیز ہو سکتی ہے ہر چیز کا حل موجود ہے لیکن اب ہم نے قسم کھا ہی ہے اس قوم کی خدمت بھی کریں گے کہتا ہے اسے پوچھا جناب بتائیں دکٹر صاحب کوئی ایسی غلطی جو آپ نے کیا ہو اور آج تک پشتاتے ہوں کہ یا اللہ کاش میں یہ غلطی نہ کرتا دکٹر صاحب سے پوچھے جناب بتائیں کوئی ایسی غلطی جو آج تک پتاتے ہیں اور اب سے معافی مانتے ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دیں لیت سے یہ غلطی کیوں ہو گئی کہتے ہیں ہاں ایک بھائی کو یہ ہے دکٹر صاحب فرماتے ہیں ایک غلطی ہے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس قوم کو ایسا من بناتے ہیں یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے کہتے ہیں جس دن ہے تو مم بنا ہے چھ سال ایسا نظر بن کے مجھے میری بیٹی سے لیوین لے دیا یہ تو اون تا ریکارڈ بات ہے جس کے نام سے پورے ملک پاور کے ساتھ بیٹھے ہو اس سال قرمانی کے پیسے بھی نہیں تھے دکٹر صاحب کے پاس قرمانی کے پیسے نہیں تھے یا دس ازار بھی نہیں تھا حصہ تو دس ازار کبھی ڈل جاتا ہے اتنے ہم اپنے محسنوں کو بھولنے والے تو یہ تو تاریخ لکھے گی کہ ایسی قوم بھی تھی جو بھی محسنوں کے ساتھ یہ کیا دکٹر اقبال جس نے پاکستان بنا کے لیے تحجد کی ارماغ دکٹر الامہ محمد اقبال جو تھے وہ حضور دکٹر علیہ حویلی کے پاس پڑھتے تھے اور وہاں داتا صاحب سوئے ہوئے تھے اور ایک برد تحجد کے بعد سوئے بھی دا گئی لیٹے بھی دا گئی جب دید آئی تو خان نے داتا صاحب تشریف لے داتا صاحب تشریف لے داتا صاحب نے کہا اقبال اٹھ پاکستان یہ نظریہ ہے پاکستان ہے ہی دکٹر اب کوئی سمجھے کہ پاکستان کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھول ہے پاکستان 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 کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دفتورِ ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دفتورِ ریاست کیا ہوگا دین آیا دین آیا دین آیا یہ نعرہ لگایا کہیں اللہ خدا کی قسم کسی پارٹی کا نعرہ ہی ہے جن مالکہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں خدا کی قسم مجھے پیچے اکرائیں آپ کو بھی اللہ اللہ میری ڈیت جو بھی ہوئی ہے میری ڈیت جو بھی نیت ہے میری آدھا میری نیت جانتے ہیں اور جو آپ سوچ لے کر بیٹھیں نیت لے کر بیٹھیں مضور وہ بھی جانتے ہیں رب بھی دیکھ رہا ہے اس کا رسول بھی جانتے ہیں ہر کسی کی نیت زراگی پر قیمت والے ہم ساری کوئی جائیں گے آج مضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بس کریں ستر ساتھ گلیاں نالیاں گلیاں بھی پکی تو نہیں ہوئی نالیاں بھی پکی تو نہ ہوئی پریشان ہے آجیب بھی پریشان ہے یہاں پر مریشہ دام بھی پریشان ہے کسان بھی پریشان ہے زریب بھی پریشان ہے امیر بھی پریشان ہے کس طرف موپو لے کر ہم جا رہے ہیں کس طرف کس مقصد کی خاطر پاکستان بنایا تھا یہ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں مولی صاحب ہونٹی پر رہے گیا سیاسی کلن کرنے راستے تانو بتا نہیں مجھے نیت جال نہیں کری تھی یہ ممیمبر ہونٹ میں بنے رسول تھی یہ سیاست کرتے ہو تسی میں کہی آج تُو نے جو پڑھا ہے انگریز کی تعلیم تصور میرا نہیں ہے تُو پڑھا ہوتا حضور کا فرمان تو تجھے پتا ہوتا ہے کہ ممبر پالی تو سیاست ہوئی ہے تجھے پتا جو نہیں میرا تصور تو نہیں ہے حضور کی حدیث ہے میرے آج کے تصور فرمان ہے حضور نے فرمایا قانت بنو اسرائیلہ تصور صوم الانبیاء فرمایا ہے بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستان سے حضور کی حدیث ہے اب بلین کی روزہ تو وہ تو کافر ہے کہ حضور کی حدیث کے انکار کریں جو ممکن حضور نے کہا میں بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستان سے میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے مدبوت مولوی نہیں بھیلا سیاسی نہیں حضور کے فرمان کے مطابع تو بہتا مولوی نہیں جو سیاسی نہیں موسیٰ علیہ السلام سیاسی یاکوب علیہ السلام سیاسی جعود علیہ السلام سیاسی یوسیف علیہ السلام سیاسی ابراہیم علیہ السلام سیاسی حضور خود سیاسی ابو وقل صدیق نے سیاسی کی پہلا خطبہ قوم کو دیا نہیں آج ہمارے پیٹی وی کے اوپر خطاب ہوتا ہے قوم کو پہلا خطاب وزیر آزم کا دس بجے رات کو چلے گا یا نو بجے چلے گا ہوتا نہیں چلتا ہے جی جب سیدنا سیدی کے اقبر امیر المومنین بنے نا تو قوم سے پہلا خطاب سیدنا سیدی کے اقبر کا امیر المومنین مسلمانوں کے حکمران بنے تو پہلا سیاسی خطبہ کیا دیا فرمائیو الناس فائنی قد بلیتو علیکم ولستو بخیریکم فائن احسنتو فائینی مہین اساتو فاقبی مونین اصدقو امانتن والقذب الخیانتن ودعیفو فیکم قویون اندی حتی آجیہی لحقہ انشاءاللہ وطالہ فرمائے لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا بنا نہیں دو کروڑ بھر کے مسلمانوں میں اپسے بولنا ہوں تڑھا کے فیلن کروا کے پیسے نہیں بڑھے فرمائے مجھے تمہارا ورنان بنا دیا گیا ولستو بخیریکم فرمائے لوگو تم سے بہتر نہیں بہتر تو تھے افضل الخلق کے بعد علم دیاء نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو سعیدنا صدیق اکبر کہے اتنے بڑے عظیم اور کہا تم سے بہتر نہیں آگے کہے شاید جانعہ فرائی فائن احسنتو فائینی وائن ساتو فقبی مونین فرمائے اگر میں اچھا کام کروں میرا ساتھ دینا اگر میں اچھا کام نہ کروں تو بھی مونین طاقت سے مجھے تنوار کے ساتھ سیدھا کر دیں یہ تو سعیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں فرمائے آباد ضعیف فیکم قوی یو نندی فرمائے آئے میری جائے میں جو غریب ہے نا کمزور ہے میرے نزدی کوئی طاقت بڑا ہے اور میں اس غریب ہابیش کے گھر تک پلچا کر رہوں گا فرمائے آباد قوی یو فیکم ضعیف و نندی میں جڑا سمجھ گئے میں کام کرتا ہوں کبھی یہ اتاقی کھا رہا ہوں میں بدماش ہوں میرے کوئی پیسہ ہے میرے کوئی پرادو ہے جی میں یہاں سعید نسیدی کی بننے پرمایا میرا اوڑے تک پیغان پہنچا دے وہ میرے نزدی کوئی جونی بڑھ دا سارے میں جون ہوتی ہے نا صدید نسیدی کی بننے پرمایا اس بدماش کوئی اس روپیرے کو جو زالی میں غریبوں کا مال کھائی کر رہا اوڑے تک میرا پیغان پہنچا دو اس بدماش کو میرے نزدی کوئی جونی بڑھ دا میں اوڑا ہوں یہ تو سعید نسیدی گرفر نے فرمایا کمرتن قوم کو یہ تو بتاتے خالد بن ولید کے خط تو سنا دیتے من خالد عمد البلید ارسطم محران وعملہ الفارس یہ خاتی کمر صاحب بتا دیتے وہ تو دکڑا کیسے دیگی ہے دھرنہ صاحب سے ہماری بیٹی امریکہ کی قید میں پڑھی ہے امریکہ کی قید میں دھرنہ صاحب سے بیٹی ہو کر وہاں پڑھی ہے اور اتنا بھی نہ ہم کر سکے کمرتن ہم آسی عمدوں میں سے غستاخ رسول کی حضور کو گانیاں دیتی تھی ہمارے حکمرانوں نے اس کو چھوڑا کہتے یار ہم بغیرت ہو گئے ہیں کہ ہم حضور کی غستاخ کو چھوڑے ہیں اس غستاخ کے قدر ہے ہماری بیٹی تو مقف دے دو اتنا بھی نہ سکے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لئے کل ہم سوچتے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں امریکہ سے کل ہماری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تو یہ کہ چاہیں گے سوچنا آتنے ہمارا کام ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اقبال کہتا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعظام اللہ الہ الا اللہ اللہ میں اقبال کرندر الہوری باقی کل انترے لہو نہیں تھا موسی نے پاکستان بہتا پھر وہ مہاں داتا صاحب نے فرمایا تو آ کر اس نے پاکستان بھنایا ڈاکٹر آپ کیسے دیکھے کو بہا کہتے ہیں امریکی وہ کہتے ہیں تجھے ہم چھوڑ دیتے ہیں آدھیہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں یہ اس کی امہ جی بتاتے ہیں ڈاکٹر آپ کی نکل اچھی میں امہ جی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں قرآن لعینا قرآن وہ ہم جیل کے دروازے کے بھار کھول کر رہ دیتے ہیں تو اس کے اوپر پیر رکھ کر چلی جائیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ سلام وڈاکٹر آپ کی عظمت کا آپ کی ثابت قدمیت کا اللہ تعالیٰ ہمیں طاقتہ ہے کہ ہم اپنی بہن کو بچائیں اپنی بہن کے لئے نکلیں وہ اسلام تھا یہاں کسی کی بہن ہونا تو دو بھائیوں خدا کی قسم دو بھائیوں دو بھائیوں کے ہوتے ہوئے چار دیواری کے اندر کسی کی جورت نہیں ہوتی آ کر بہن کسی کی بھٹے کو بھی ہاتھ بڑھے آج اسلام کی چار دیواری کے اندر کروڑوں کو بہنوں کی ذکر اٹھ رہی ہیں کہاں ہیں بہت جمعان صرف مبیلوں کے اوپر ہم نیروں بنتے ہیں کہ ہمیں بھی اگر ایسی بھی پیسی کر دیں گے ہم امریکہ کے ساتھ بھیوں کر دیں گے ہمارے اندر کم کم ہوتا ہمارے اندر غیرت ہوتی ہمارے اندر آیار ہوتی ہمارے اندر اگر پاور ہوتی ہم اگر اتنے غیرت مندتے ہماری کشریر کی بچیاں کو مجزبوں میں پرہنا کر کے ان کے ساتھ جنات لیا جا رہا تھا برمت کے اندر مسلمان بیٹیوں کے خود ویڈیو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہیں یار بندہ دیکھ ہی سکتا بندہ کہتا ہے یا اللہ یاکہ ہمیں طاقت دے یا اللہ ہمیں ایک بار موقت دے ہم نہ جائیں کسمیر کو پھر کہنا باہت والوں کو ایک بار موقت دےنا یار اللہ ہمیں موقت دے ہم سارے خوستہ خانے رسول سے نہ لگتا ہے کہنے کہنا ہم بہتر مقدس نہ جائیں پھر کہنا ہم کسمیر نہ جائیں پھر کہ جائیں گے انشاءاللہ ہم مجھے بڑھتے ہیں یہ تو یہ تو لبایق کے لئے رسول اللہ لبایق یا رسول اللہ لبایق زندہ ما زندہ ما تو سے پریشان نہیں ہونا لبایق 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 وہ تو قرآن کی حسن ہے لبایق لبیق اللہ کہتا ہے اے میرے حبیق قابلوں تو تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے کیا ہے اور یہ جہاد ہم اب جاتا ہے قتل ہم جو قتل ہے جہاد ہے یہ تو خبرت بھی چلتا ہے آج اب قسمت کو چھوٹ چلے روز کے پیچھے نجھ گئے فتوہ ہے شیخ کا اللہ میں اقمال جاتا ہے کہتا ہے فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے امن کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر وہ کہتا ہے آپ مقیر صاحب نے بسوا دے دی آپ کے تیاروں کی بات دی نہیں آپ تسمیوں کی بات کرو عثمان بیٹے ہیں آپ دی رہیں تسمیوں کی بات کرو امن کی بات کرو میں نے کہا تیری زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو بندوں کو اٹھا کر آجائے جب رسول اللہ کی حضرت کی بات آئے تو تو یہ بندوں کو اٹھانا نہیں اسلام امن کا دست دیتا ہے یا آجائے کہیں مدرسے پر کوئی قبضہ کر لے تو مولوی صاحب اٹھانے سوٹے لے کر آجائیں حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں اسلام امن کا دست دیتا ہے کسی کی مسجد پر کوئی قبضہ کر لے تو پورا محلہ پر اٹھا کر بندوں کے بھی اٹھا کر آجائے ہماری مسجد پر کیوں قبضہ کر لیا یا مسجد کی عزت کی خاطر ہو جن کی وجہ سے مسجدیں بنی جن کی وجہ سے ہماری عزتیں ہیں جن کی وجہ سے کچھ سارے جہان منایا گیا اگر ان کی عزت پر حال فا گیا تو بتاؤ کس مول سے ہم قبضہ دیں گے سرکار تو آپ کو اور مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں حضور کا بیٹا حضرت کاسل موجود کے سامنے لائے گیا آپ کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا بیمار ہے اتنا بیمار ہے ابھی لگتا ہے ایسے ہے کہ ابھی اس کی روح قبض ہونے والی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے اور وہ دعا ہر نبی نے اس دنیا میں مانگی ہے اللہ وہ دعا فورا قبول کرتا ہے یا رسول اللہ آپ ہمیں بیٹے کے لئے وہ دعا مانگیں آپ نے ابھی تک دعا نہیں مانگی وہ دعا جو اللہ نے دی ہوئی ہے خاص فورا قبول ہوتی ہے یا رسول اللہ وہ دعا بیٹے کے لئے مانگیں حضور کی چسل مادار میں سے آنسے مانگیں حضور روتے رہے روتے رہے حضور کی آنسوں کے سامنے حضور کی بیٹے حضور کے بیٹے بھی روح مبارک حضور نے دعا نہیں مانگی زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں بیٹے کے لئے دعا کیوں ہی بانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے شاید صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا زوجہ وہ دعا میں نے کل قیامت والا دن اپنی گناہ جار امت کیا اپنے بیٹے کے لئے دعا نہیں مانگی حضور نے کہا دعا بھی اپنے بیٹے کے لئے ہمیں تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ کیار کریں اللہ یا شرین آیا تیر آیا گردار آیا لومڑ آیا محمد ایبیر دین جید دیا بتائیں نہ کہتے ہمیں تو اپنے بنایا اللہ علیہ دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا لبین 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 یا رسول اللہ لبین یا رسول اللہ لبین موسیقی 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 ہونا ہے وی کسی مدز میںANG بھی مرن کیلومکتیں ایڈیا کے چینل والے کہتے ہیں میری بات نہیں انڈیا کے چینل والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں خیاد محسین ریزوی کے مقصد صرف Ett اخت ایک مقصد ہے پاکستان میں ہینڈیا کے وہ ہندو کہتے ہیں وہ ہندو کہتے ہیں کہتے ہیں اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام علاج ہو جائے یا انڈیا والے مانے کے وہ چاہتے ہیں ہنے والی تسمی آرہا کہ جی ورسولانی یہ ہو گیا یہ نہیں مول گیا ہم اپنے لئے کر رہے ہیں ہم بھکمالہ یہ چاہتے ہیں جس مقصد کے لئے پاکستان بنایا تھا اس مقصد کی طرف باپس تھا پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے اور پاکستان کے دشمن انشاءاللہ سارے کسی کو زرزنہ دیں شہر تبیت والے مخالفہ پاکستان کے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان کو نیز کو نعبود پھولی اللہ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان کی نصمہ کو بھی بدبودہ دارے پرنا ان کو تباہ و قلبات پرنا پاکستان حتی سبیت کے حمد سلامت رہن ہے اپنا صبح صبح کے تائم میں آت مڈھ کے جا رہے تو اللہ کا زیبت کرتے ہو جا رہے تو درخت کے اوپر میں چڑیاں بیٹھ میں صبح صبح کے تائم چون 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 بہت زیادہ شور ہوا تو آپ کو تھوڑا سے زدادہ آگئے میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ بندہ رہی ہے تو آپ نے جلال نے آتا چڑیاں کی طرف کہتا ہوں مروں مردیاں نہیں وہ سواری چڑیاں مردیاں ہیں بابا کوئی تھوڑے آگے گئے ایک کتہ آپ کو گھنے لگا تو آپ اس کتہ کو بھی کہنے لگے میں اس کو بھی کہتا ہوں مردہ نہیں تو ایسے سوچ کرنے اس کی طرف دیکھنے لگے تو جن کا کتہ تھا وہ ابھی بھی باہر نہیں کلا ابھی بھی باہر نہیں کلا اس نے کہا او بابا لگے دے چڑیاں مار بائیں خیال کریں کتہ سنیا علائی جتنے بھی امریکہ کے یار پاکستان میں بیٹھ ہیں نا اوپر یہودیوں کے ایجنٹ ہندووں کے یار اور سکھوں کے یار جو سکھوں کے پوریوارے بنائیں گے وہ سکھوں کے یار ہی ہیں جو یہاں پر منظروں کی تعمیر کروائیں گے وہ خود ہندووں کے یار ہے نا جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر چیز میں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے محمد الہبی کے غلاموں میں حضور کی غلامی کی طرف لوٹنا ہے ہندووں کے یاروں میں ہندووں کی طرف سکھوں کے یاروں میں سکھوں کی طرف امریکہ کے یاروں میں امریکہ کی طرف عیسائیوں کے یاروں میں عیسائیوں کی طرف یہودیوں کے یاروں میں یہودیوں کی طرف حضور کے غلاموں نے اسی طرف جانے جس طرف مقصد کے لیے آئے میں یہ ہیشہ کہتا تھا بابا جی فرما دے بابا جی فرما دے امریکہ دے امریکہ دے یار جتنے کی ایسے بیٹن سارے کن کھوڑ کے سونڈا تو جا کے دست دے ہو اسی اتناک دے شام دے پرستین تو اسی لگے دے جویہ مات دے ہو پاکستان سائن آنے تید سائن کہتا جی حج لیئے ہیں گنج بکشے قید عالم نظہر ایلوری عداء آج ہماری مہم بینوں کے ساتھ پاکستان میں چاہ رہے ہیں ہم قسمیر کرونا کے بات نہیں بات ہے مسلمان بیٹیوں کا تو یہاں پر بلانا ہو رہی ہیں ہمیں یہاں پر خود کیار کیا جا رہے ہیں آپ اس چیز کو سوچا کریں سمجھا کریں اپنی کوئی فکر بلند کریں نظریات اپنے کون کو دیں تو یہ کی رمال اپنا بنائیں کچھ سوچیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے صرف یہ نہیں کہ لاکھ کمانا ہے دو لاکھ کمانا ہے یہ کرنے ہے اسلام کی دین کی سر بلندی کے لئے کام کرنے آپ میری بات سننے بس بس آپ میری بات سننے تو مجھوں سے بیٹھ جائے ہم کی مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ بے آتنا نہیں چھوڑتے اللہ کا شکر اللہ حمدلہ بس میری بات آپ دن سے سننے مقصد تھی بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دین کی طرف آ جائیں میں نے آپ کوئی اتبار بھی نہیں کہا میرا نعرہ لگائیں یہ ہمیں مانیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہماری کوئی رسول اللہ کی بے دن سے تا دارے ختم نبود 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 تا دارے ختم نبود 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 موسیقم تا دارے ختمaborہ تا دارے ختم نبود 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 موسیقی 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 اسلام تو یہ اسلام عیرز کتاؤں سے دہتے ہیں جب بلال کاب کی چھاپ پر چڑے جب حضرت بلال کاب کی چھاپ پر چڑے تھب حضور نے کہا فلان کو بھی معفی ہے جب حضرت بلال کا ظلم ہو رہے تھے حضور فرمہ tremہ مدرب میں چلو اوہد میں چلو خندق میں چلو فتح مکہ حضرت بغیر آج ہم کرے ہی حضرت خالد بن مریض رضی اللہ تعالیٰ حضرت Boss of Yeshan نے کہا جناب بکوئیں کتنے صحابت حضرت خالد بن علی نے کہا تیس صحابہ دے تیس صحابہ آپ نے فرمایا جیسے بھرکیان نے یا آپ نے صحابہ کو شہید کروانے فرمایا نے چلیں آج کے اس کہنے پر تیس اور دے دے ساٹھ صحابہ کے علاوہ ایک بندہ اوٹم نہیں دے سامنے ساڑھے سیز لاکھ کی فوج ایسے نہیں صحابہ کے بارے میں یہ واضح یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے یہ ذوکہ فدائی یہ ایسے نہیں صحابہ کے بارے میں صحابہ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ جان میں سارا مرگا نہ کوئی دھرتی پیدا کی دا نہ چار یارہ مرگا اسلام کی عظمت کے ستارے میں صحابہ توحید کی شخصت کے منارے میں صحابہ کیا غور تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے ہنچان محمد کو ستارے میں صحابہ 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 دے ساٹھ صحابہ کو لے کر حضرت خالد بن ملیم چل کر سامنے وہ نہیں آرہے خالد بن ملیم جا رہے ہیں وہ قابل نہیں آرہے ہیں ادھر سے ساٹھ صحابہ کو لے کر خالد بن ملیم کس چال کے ساتھ جا رہے ہیں وہ انداز کیسے ہوگا سامنے ان کا ایک جویلہ انہوں نے بھیجرمیں کہا بھی ساٹھ بندے آرہے ہیں ساٹھ صحابہ ساٹھ صحابہ انہوں نے کہا شاید یہ سلا کے لیے آرہے ہیں یہ شاید معافی انہوں نے آرہے ہیں یا بندہ کرنا تو برابری کے کرو بھی ایسی تی ہزار یا چھتی ہزار صحابہ سامنے چلو یا جمل کر لو کچھ چھتی تو تسی باتر ہزار کر لو چلو تی دو ساچھ ہزار کر لو انہیں بندے تسی لے کے آگے ہو نہیں حضرت خالد بن ملیم جب انہوں نے کہا ہوئے کرتے رہے ساٹھ صحابہ دس ہزار کارپاں کو قتل کر رہے ہیں وہاں سے جہنم کر رہے ہیں ان کو بھارنے پر مذہور کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے آپ پڑھیں تو صحابہ ہم نے پڑھا ہے ہم نے تاریخ پڑھے سونہ سال ہوں ماں کا جوان کا سونہ سال ہوں ماں ستنہ سال کا جوان ایک بیٹی کی خاتل ایک بہن کی خاتل وہاں سے حجاز سے چل پڑا عرب سے اور جب محمد بن قاسم کی آپ تاریخ پڑھیں جب چلا کیا تھا جب ایسے چپتا گیا چپتا گیا بارہ ہزار کارس کے ساتھ آتا اور آگیا پھر محمد بن قاسم یہاں ملتان کا کارگیا آج قوم ہماری ٹیٹر کے بٹرین چلا رہی ہے کہ راجہ دہاری is a national hero کہ راجہ دہار جس کے مقابلے میں محمد بن قاسم آیا پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ hero ہے محمد اگر راجہ دہار یہاں بتاؤ پھر محمد بن قاسم بتائیں بے احمد چاپدالی پر زلمیں بنا دی انہوں نے احمد چاپدالی کے ذکر کی بار حضرت علیہ السلام پر بھی زلم بنا دی نبیوں کی خورتاہیاں اور یہ پوچھنے والا بھی نہیں حضور کی تو جب روح مبارک ہم آج کی ایک دعوے پر کرتے ہیں کبھی عشق لیے بھی علامہ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے عداب خود آگاہی عشق سکھاتا ہے عداب خود آگاہی کھلتے ہیں کو ناموں پہ اثرار شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی اقبال کہتا ہے نا امید نہ ہو اے رہ پر فرزانہ کم توش تو ہیں دیکھن بے زوق نہیں رہی اے طاہر اللہ ہوتی کچھ رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پر آس بے پوتا ہی اقبال کہتا ہے دارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اقبال کہتا ہے دنیا کے بادشاہ ہے نا ان بادشاہوں سے وہ فقیر اولا ہے کون سا عددارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بو اے اصد اولا اقبال کہتا ہے جس کی فقیری میں مولا علی کی دشبہ فقیر تو وہ ہے جن کی فقیری میں سے جن کی لیڈری میں سے سیدن صدیق اکبر ادت امر فاروق اسمان اے بنی مولا علی شیر خدا حسنین کری نیم دشبہ ہے فقیر تو وہ ہے اور آج ہم یہ آج ادارے ختم نبو فد زندہ باد زندہ باد نبائی کی آرسول